بھائی بولے مطلب گھر سے آنے کے بارنا ہے تو یہ آگیا پنیار یہاں پر ہم بال بغیرہ چیز کا پیڑا ہے تو اس کی پتیا ایسی ہوتی ہے نیچے کو لٹکتی ہے جب مونی گائج مستگیم بلک ایک ٹو دنندر بلوک ایسے آپ سے بچے کھاسے ہوں گے اور آج پھر اسی ہائٹ پر میں کھڑا ہوں یہاں سے کال گیرا تھا جہاں بی بی کمر میں درد ہو دیا وہ تو ہر جگہ جہاں جہاں چوٹ لگی تھی وہاں وہاں پہنی ہو رہا ہے تو پھرال ابھی ہم کام پر نکلنے والے ہیں اور آج نا موسم بھی تھوڑا سا کھل چکا ہے مطلب دو بغیرہ آگئی ہے تو چلو یہ بھی اچھی بات ہے تو میں سوچ رہا تھا کی کل میں گیرا تھا نا تو یہ دیکھو یہ کپڑے میں نے اتار کی ہاں لٹکا جی تھے پورے کیچڑ میں بھرے ہوئے کپڑے یہ پورا ہر طرف کیچڑی ہے ان کو تھوڑا اچھا تپے ڈال کی جاتے ہیں تاکہ یہ نا سوک جائے دوبارہ آنے تک اور دھو تو سکتے نہیں ہاں کیونکہ وقت تبھی نہیں ہوتا اور پانی بھی بہت زیادہ تھنڈا ہے یہ دیکھو پہ پیجامے کا آل دیکھو یہ تو بھینکری سین ہو گیا تھا کل باقی ان کو لٹکا کر جاتے ہیں تو آج موسم کھلنے کے بعد یہاں کا جو بیو ہے نا گزب کا ہو گیا ہے بلکل ہی سامنے دیکھ سکتے ہو دھوپ میں جو برپ چم کر ہی ہے تو کیا ہی بات ہو یہ دوستو سامنے کی چوٹیوں پہ نا دیر لگ گئے برپ کے تو پھلال ابھی ہم جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ہی دھوپ نگلی تو ہم نے سوچا تھوڑا سا نہا لیا جائے اور برش بغیرہ کرتے کیونکہ دو تین دن ہو گئے ہیں اور جب اس دن میں نے آپ کو دکھایا تھا شاید اگر یاد ہو تو آپ کو پیچھلے بلوگ میں میں نے اور سنجنس ہوا جا کر سیرنایا تھا اس کے بعد بس آج پلان کیا ہے اور ساتھ میں یہ نا سیر نہانے کا سابن بغیرہ سابرش بغیرہ اس میں ڈال کے لے کر جا رہے ہیں ساتھ میں کام پر بھی جائیں گے تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے کام پر جانے سے پہلے نہا لیں گے تھوڑا سا دھوپ میں بال بغیرہ سکھا لیں گے اور چلیے ساتھ ساتھ میں کام بھی ہو جائے گا اور نہا بھی لیں گے تو یہ دو کام ایک ساتھ ہو جائیں گے باقی آج ہمارے پار سے لڑکے بھی باپس آ رہے ہیں جو نرنگ میں گئے تھے تو ایک دو دن کے لیے نا وہاں جو پلر بغیرہ کھڑے کرنے تھے شاید انہوں نے وہ کیا اور اس کے بعد جب تک وہ پکتے ہیں تو کام اس کے بعد سٹارٹ ہوگا سارا تو تب تک وہ گاؤں میں آ جائیں گے اور گاؤں میں کوئی اور سا کام کر لیں گے ساتھ ساتھ تو یہاں جو یہ جنگل ہے نا یہ ٹوٹل جنگل جس میں پیڑ ہے صرف توش کے تو یہ نا مطلب اب ہندی میں مجھے کنفرم پتہ نہیں یہ کیا کہتے ہیں مگر اس کو جو ہماری لینگویج بول ہوتی ہے نا اس میں کہتے ہیں توس تو یہ نا توش کے پیڑ ہیں سارے اور شاید ہندی میں بھی یہی کہتے ہیں جہاں تک میرا آئیڈیا ہے نزدیک سے دکھاتا ہوں میں آپ کو کوئی پہچان جائے تو کمنٹ کر کے جرور سے بتانے یہ کس چیز کا پیڑ ہے تو اس کی پتیاں ایسی ایسی ہوتی ہے نیچے کو لٹکتی ہوئی بیلے ٹائپ کی اور یہ نا کافی سیدھے اور لمبے پیڑ ہوتے ہیں کافی اونچے اونچے کافی زیادہ تعداد میں یہ پیڑ اور کافی سندر دکھتا ہے یہاں پر کمانے آئے ہوئے بیہاری بھائیوں کا نیچے ٹینٹ ہے کیونکہ رہنے کی ازازت تو گاؤں میں ہے نہیں تو یہ بھی ابھی بریک فرسٹ کر رہے ہیں جسٹ پیڑ کے نیچے نونے لگایا ہوئے اپنا ترپال وغیرہ اور اسی میں رہتے ہیں تو بس کیچڑ ہے راستے میں جو کی راستے فسل آنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتے تو دھوپ نکلنے کے بعد ملانا ویلی جو اگدم سے چمک اٹھی ہے ہر طرف نا وائی بھی آرہی ہے ہر سائٹ سے تو کل ملا کے دھوپ نکلی تنے دنوں کے بعد تھنڈ کو تھوڑی سی راحت ملی ہے اب یہ پنیار پہ پہنچنے والے جہاں ہم بال وغیرہ دھونگے تو چلو تھوڑا ناتے ہیں اور اس کے بعد دوب میں سکھواتے ہیں والوں کو اور پھر چلتے ہیں کام پر ہم آتے ہیں وہاں سٹارٹنگ میں جو ملانا کے گھر ہے وہ ایسے ہیں کچھ یہ دیکھو گذب کے اور یہاں گھر دکھاؤں گا تو نیچے خود کا بیڑا گھرک ہو جائے گا تو یہ آگیا پنیارا یہی پہ ہم بال وغیرہ دھوئیں گے ناتے ہیں یہاں پر تو گائے نلکے سے پانی بھی دیئی ہیں تو کوئی بھی لڑکا نہیں رہا ہے سب سے پہلے میں ہی جاؤں گا میں تو اتنا تھنڈا پانی ہی ہے کسی کو نہیں رہی ہے جبکہ دھوپ بھی اتنی تیز نکلی ہوئی ہے چلو ناتے ہیں پھڑا پھڑ سے اور پھر نہیں تو کام بالے لوگ جو ہیں ہمارے اور ساتھی وہ چلے گئے ہیں تو ہم ہی یہ تین جو پیچھے رہ رہے ہیں تو ناتے اور چلتے ہیں تو نہا کر آگیا دوستو مجھ رہی کیا ہی بولے گھر سے آنے کے بعد ایسے آنندی آگیا آج کتنے دنوں کے بعد ایسے سکون سا محسوس ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں دھوپنے کے لیے تو الگی بائی 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 کلومی علاقے بہت ہی مزا اور کئی سارے لوگوں انسٹرگرام آئیڈی پوچھتی رہتے ہیں تو اب اب سے نا میں اس بلوگ میں ایڈٹ کر کے ڈال دوں گا ہر بلوگ میں تو میری آئیڈی بائی سے سیم ہے تھاکر منو 007 اور آپ لوگ نا میرے آگے بڑھنے کی دعا کرتے ہیں اس کے لیے دل سے دھانی آباد آپ میرے ساتھ ہو میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں کبھی بھی کہیں بھی اور جب بس ایسے ہی سپورٹ کرتے رہو آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہیں تو دوستو کام کی سائٹ پر ہیں ابھی ہم اور پیچھنا ہمارا کام چلی رہا ہے تو میں کچھ سامان لانے جا رہا ہوں باپس حروم اور موسم اقدم سے پھر سے خراب ہو گیا بارش بغیرہ ہلکر کی آ رہی ہیں مگر اتنی زیادہ تو نہیں فیلال دیکھتے ہیں آج بھی پتہ نہیں ہمارا آدھا دن لگے گا یا پورا کوئی معلوم ہے نہیں تو ایسا ہونا نہیں چاہیے بیسے اگر کام کرنے آئے تو پوری دھیاڑی لگنی چاہیے ورنہ آدھے میں تو نقصانی نقصانے کو ملا کے دیکھا جائے تو اور باقی نا جو آلوم تھی ہماری تو بشال تو چلا گیا باپس گھر کیونکہ اس کا کام میں من لگا نہیں میں سوچھا چلو تھوڑا سا کام کرے گا ایک آدھا مینہ پھر تھوڑا خرچ ہو جائے گا خرچ کرنے کے لئے جو بھی ہمیں سامان بیار اچھی ہے اس کے لئے یہ آلوم ریکارڈ کریں گے تو اس کے لئے بھی پیسہ لگے گا مگر اس نے کہا بھائی میں جا رہا ہوں میں نے کہا چل ٹھیک ہے جب پھر باقی دیکھتے ہیں تو اب آلوم کے اوپر بھی تھوڑا سا زور دینا پڑے گا جو ہمارا پہلا گانا تھا وہ تو آلوموس آدھا جیسا ہے کمپلیٹ ہونے ہی والا ہے تو بینا یہاں بیٹھے بیٹھے اب لکھنا پڑے گا تو کام اتنا زیادہ ہو گیا کیا ہی بتاؤں پھری ہونے کا نا وقت ہی نہیں ہے بلاغ شوٹ کرنا ہے گانا لکھنا ہے کھانا بنانا ہے صبح اٹھنا ہے دن کا کھانا تو ایسے کئی سارے کام ہیں بگر چلو دیرے دیرے کہیں نہ کہیں کچھ دوستو ایسے کرتے کرتے ایک دن کچھ نہ کچھ شاید بن جائے کیونکہ کہتے ہیں کہ میند کفال ہمیشہ ملتا ہے تو فلال جون یا جولائی میں آ جائے گی یہ تنا تو کنفرم ہے تو چلو ابھی میں فلال جاتا ہوں روم اور وہاں سے سامان لے کر آتے ہیں باپس دوستو ابھی جارے لنچ کرنے اور لنچ وقت پھر سے بارش ہو رہی ہے تو ابھی آر روم میں تو پہنچ گئے باہر پھر سے بارش ہو رہی ہے اور نا لنچ تھوڑا سا کم پڑ جائے گا کیونکہ میں پاتا نہیں تھا یہ لڑکی بھی آنے والے ہیں تو چلو اب دوار اسے پھر سے کچھ بناتے ہیں کیونکہ ہم تو تین لوگوں کا کھانا بنا کر گئے تھے اور باقی ابھی پانچ ہو گئے پھر تھوڑا سا کچھ اور بناتے ہیں باقی اب بنائیں گے کیا ہے تنی جلدی پھٹا پھٹ سے تو چاول پلاو ڈائے بنا دیتے ہیں کچھ بھی پھر ملتے ہیں اب ہمارا پلاو بن کر ہو چکا ہے تیار چار لوگوں نے تو کھالی تھی باقی ہم دو بچے ہیں تو بس یہ پلاو کھالیں کیا اب ساتھ میں دہین کلایا ہے اور یہ دہین کے ساتھ پلاو کرتے ہیں اور گائز پھر چلتے ہیں باہر اگر موسم ٹھیک ہوا تو باہر اگر بلوگ بلکم بکتے ہیں تو ابھی ابنگ کا وقت ہو چکا ہے شام کے چھے وزنے والے ہیں اور ابھی ہم نا سوئے تھے ہر لنچ کرنے کے بعد سوئے سوتے ہمیں ہو گئے شام کے چھے کیونکہ بار بارش ہی بارش ہو گئے تب سے پچھلا کل بلوگ بھی سیم تھا آج بھی لگ بھگ سیم ہے کیونکہ ایک بج تک ہماری دیاری لگ رہی ہے ایک بج تک ہم کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد جہاں نا تو بارش سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر رکھتی نہیں باقی یہاں پہ بھی باہر دیکھو گئے آپ کو تو پورا اتنی جور کی بارش ہے جو چدر کے اوپر آپ کو سنائی دے رہا ہو گا تو یہاں سے سوئے ہوئے لڑکے ہیں سنجیب ہی آج بڑے دنوں کے بعد ہماری اویلی میں پہنچا ہے بلکل ہے بلکل بلکل ووہاں ووہاں تو باقی آپ دیکھتے ہیں کھانے کا کھانے کیا بنائیں گے آج پتہ نہیں ہے وہ بھی کنفرم نہیں ہے چھے لوگوں کھانے بنانے بھی کافی زیادہ چپاتیاں بنانے پڑے گی ہمیں کم سے تیس پینتیس ہے اور ساتھ میں سبجی لیکن باہر جانا پڑے گا سبجیاں تو ہمیں ڈیلی نہیں لانے پڑتی ہے کیونکہ پہلی یہاں وہ ہوتی ہے کھیت سے کھیت سے دکاں سے لائیں گے کچھ لے کر آتے ہیں گو بھی بغیرہ اور بنائیں گے اس کے بعد پھر کھاتے ہیں پھر یہاں ہی رہیں گے سیلیبریٹی یہ دو لوگ سنجے اور یہ ربی بائی لڈوں میں ہا رہے ہیں بھئی چچا کنے بسکٹ چھے ہم لڈوں گئر رہے ہیں کم آرے ہیں میرے کو تو یاد ہی نہیں آرہا ہے کم آرے ہیں یہ ریال لائف کچھ نہیں ہے کم آرے ہیں دو دو منٹ میں بھول جاوے ہیں آرنے والوں کے آدھ کم آتا ہے تو چھے بسکٹ آرہی ہیں چھے بسکٹ دو گوان سے لائیں گے ہم کھائیں گے ہم کھائیں گے ہم کھائیں گے جب میں کوئی چاہتا ہوں تو بھائی جلدی بھول جاتا ہوں لیکن جو چاہتا ہوں وہ نہیں بھولتا میں سنیکس میں بسکٹ کھانے والے ابھی ہم سنجے اور روی بائی لائیں گے ان کی طرف سے اور ہم کھائیں گے بارش میں بھی جانا پڑے گا ہم کھائیں گے 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 یہ سو نہیں سکتے اگر بسکٹ لائے نہیں تو ایسی سیچویشن کے سامنے آگئے اور انہوں نے کہا اب جیسی بارش رکھتی ہے تو ہم لے کر آئیں گے کیونکہ ہارنے والوں کو لانا ہی پڑتا ہے موسم ہو چکا ہے تھنڈا اور کھانا بنانے کے ساتھ ہم یہاں پر چائے بنا رہے ہیں دوستو چائے کے ساتھ کھائیں گے بسکٹ لڑکے دکان گئے مگر وہاں سے آتے ہیں بارش اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ پہنچے 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 بھیگ جائیں گے اور لانا بھی ہمیں آٹا تھا تو میں ایسا سوچ رہا ہوں کہ اگر آٹا بھیگ گیا تو خراب ہو جائے گا مگر چلو میں نے کھوڑ کیا تھا کہ چھاتا بغیرہ لے کر گئے تو بارش یہاں پر اتنی زوردار ہوتی ہے کہ چھاتا بھی کام آتا نہیں ہے اور آستے تو آپ نے آکے دیکھیں کیچڑوں سے بڑے ہوئے تو پدا نہیں اب کیا کرتے ہیں باقی جلو پہنچے تو در چائے ہیں تو تب تک بنا دوں گا اور سرجی بھی ہم نے یہاں چھل بھی ہے اب سرجی بھی ہم نے ایک کھانا ملاتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں کام تو ہو نہیں رہا آج کس کام تو بلکہ جیرو ہو رہا ہے سمجھو آپ ایسا ہی ہے کہ جو کچھ ہمتھوار ہیں کہ کھانے میں جا رہا ہے تو دوستو سیار ہی ہو رہا ہے دن Analog چھپاتیاں دیکھنا بتا کر مینے پڑے گی کھول ہے یہ دیکھنا بتا ہے یہ آٹی افراد ہے یہ آٹی اتنا خراب ہے ان کا بتاؤں راپڑ ہے بلنے میں اتنی زیادہ ساکتاں بڑا حال ہے اور روٹیہ بھی اچھے لڑکوں کے لیے بنانی ہیں کم سکم تیس چھپاتیاں چھپاتیاں بلکل بلکل بیسے تو یہ بیل نیبول نہیں لگاتے لیکن آجاتا سٹروگ ہے نا بلکل بلکل نہیں تو یہ ہاتھ سے ہی چپتی دیارگر دیتے ہیں فائنلی گا جو دینر بغیرہ کرنے کے بعد ابھی ہم ہو چکے ہیں فری فری تو نہیں پیچھے دال آپ دیکھ سکتے ہو چڑھا دیا صبح کے لئے کیونکہ صبح نا جب ہم بریق فرسٹ کر کے جاتے تو لنچ بنا کر ہی جانا پڑتا ہے ایک گھنٹہ ہوتا ہے ہمالے پاس وہ آنے جانے بھی نکل جاتا ہے ایسا سمجھ دو آپ اور باقی آ کر دس منٹ میں کھانا کھایا دو منٹ آ رہا ہم چھائیں باپس ابھی بس سونے کی تیاری ہو لی ہے اب سونے کیلئے دکت ہونے والی ہے کیونکہ لڑکیا زیادہ ہے اور پھر سامان بھی دیرے دیرے بڑھتا ہی جا رہا ہے روم میں چھوٹی سی جگہ ہے اور یہاں سے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اوپر سے سو نیچے درباجے کے پاس تک اور یہاں نا ہر طرف گئے پی گئے پی چتر ہے ایسی ٹیمپریری جوگار ہے نا تو بس اس میں ہوایں چلتی رہتی ہار طرف سے تو بس چلو پر کرتے ہیں کچھ جوگار ایڈجیسٹمنٹ جنبی کی ایڈجیسٹمنٹ میں نکلنے والی ہے اور ایڈجیسٹ کر کر کے ادھر 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 ہر کہیں ایڈجیسٹ فک ایڈجیسٹمنٹ